خوبہ مسجد سے مترسل روٹ کے نام کو مولانا عبدالجبار خاصمی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیا گیا اس راستے کا افتتہ آج بعد نماز جمعہ حضرت مولانا مہین الدین خاصمی کے ہاتھوں عمل میں آیا حضرت مولانا عبدالجبار خاصمی جو خوبہ مسجد میں کافی عرصے تک امامت بھی کی اور سماج کے اندر مہینے میں رسم و رواج کے اندر کافی تبدیلیہ بھی کی جس سے سماج میں کافی مقبولیت رکھتے تھے اس راستے کو حضرت مولانا عبدالجبار خاصمی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کرنے کے لئے کارپریٹر عبدالستار نے بڑی محنت و مشخت کی اس افتتہ ہی تقریب میں کارپریٹر عبدالرشید سید شیر علی عبدالغفار کے علاوہ مہلے کے ساکنان وہ نوجوان کافی کسیر تعداد میں موجود تھے الحمدللہ ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب خاصمی یہ مسجد قبہ کے ابتدا سے بہت زمانے تک برسوں تک انہوں نے یہاں امامت اور اصلاح کی خدمات انجام دی اور اس پورے محلے کے اصلاح کے لئے فکر کرتے رہے اور ان کے جمعہ کا خطاب ہوتا رہا اس سے اس محلے میں اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا کام ہوا نوجوانوں میں نمازوں کی اور دینداری کی فکر پیدا ہوئی اور گھروں میں بھی جو ہے اس سے دینداری پیدا ہوئی اور اسی کے نتیجے میں اس مدد سے کے بنیاد میں بھی ان کا دخل ہے جو مسجد قبہ کے بازو ادارہ مرکز علوم ناندر قائم ہے اس کا میں خادم ہوں اس میں بھی اللہ نے خدمات انجام دی اس لئے ان کی شہر میں بڑی خدمات تھی اور بہت سے اداروں کے سرپرس بھی تھے ان کو بہرال اللہ تعالی نے اپنے خدمات کو حبول کرتے اپنے پاس بلایا ہے اس کی یادگار کے طور پر ہمارے جناب عبدالستطاع صاحب جو صابق مہر ہیں اور آج کل کارپوریٹر ہیں اور اسی طرح عبدالرشاد عرشید صاحب اور ان کے فرزن جناب ہمارے عبدالغفار صاحب وغیرہ نے کوشش کر کے اس مارک کا نام اس روڈ کا نام ان کے نام پر محسوم کر کے گویا ان کی خدمات کا اطراف کیا ہے اس اعتبار سے یہ قابل تعریف ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرم مارک کا نام دیا گیا اور جس طرح سے ہم مولانا کی جو خدمت تھی اور مولانا کا جو جذبہ تھا اور مجید خوبہ کا جو خدمت جو کی تھی اور بنیادی انہوں نے شروعات کی تھی اور اس محلے کی جو خدمت کی تھی اور بیان ان کا جمعہ کو ہوتا تھا اور ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک معاملی سے ہم نے ان کا جو ایک تھوٹا موٹا کان نام جو خدمت کی ہے ہم نے کی بھی مہام پالی کا کے اور سے اور جنرل باڑی میں پستا رکھ کر اس کو پاس کیا ہے عبدالجبار مولانا مارک کو اس کو نام دیا گیا اور سبھی لوگ جانتے ہیں جبار مولانا کی جو شخصیت کیا تھی اور ان کا کیا تھا اور اس لیے ایروڈ کا نام دیا گیا اور ابھی آپ کے سامنے مولانا مہین خاصمی صاحب نے کئی باتیں بتایا ہیں اور جس طرح سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مخابلے میں ہم کچھ کنکہ بھی نہیں ہیں اصل جو خدمت جبار مولانا نے اس ایریے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ان کے اللہ میں ان کو جنرل نصیب کرے اس لیے اور میرے ساتھیاں شیر علی اور رشید صاحب اور محصود خان سبھی ہمارے کارپورٹروں نے سب کا اس میں انوال ہے اور جس طرح سے آج مہان اگر پالی کا تو اور سے کیا گیا اس لیے اس لیے موٹ کا اپتدہ ہمارے مولانا مہین خاصمی آسکر سیا گیا سلی گروہ ہمارے رشید مبارک باتے ہیں